بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر دفاع خواجی عاصف نے مقاعدہ کہہ دیا ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی ہے تو بشا بی بی لہور یا اسلام بات برہنے کی بجائے پشاور کیوں منتقل ہو گئی ہیں تو انہوں نے جو نکتہ اٹھایا ہے اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ کال ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ پوری کبری دال ہی کالی ہے میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں علی امین گنڈا پور نے ناک رگڑ کے بشا بی بی کی رہائی کا بندبست کیا وہ بیچارہ تو اپنے ماتمہ کی رہائی کی بھی منتیں کر رہا ہے لیکن اگلوں نے اس کو ٹھینگا دکھا دیا اس حساب بتا دیا ہے کہ امران کھان کی اہلیا اور بینوں کو تو ریلیف دیا جا سکتا ہے لیکن امران کھان کو ایک لمبہ عرصہ اب کوئی ریلیف نہیں ملے گا تو اس ڈیل کے قصے میں اب ایک نیا ٹویسٹ چیئے ہے کہ گنڈا پور کی مایوسی کی بادپنگ کی پینی نے اب اپنا چادو عزمانہ شروع کر دیا پشاور کی ایک سرکاری رائشگاہ کے تانی کمرے میں ذائچے نکالے جا رہے ہیں حساب کتاب جوڑے جا رہے ہیں اس پرسرار عمل کے نتیجے میں جو نام بھی سامنے آتا ہے اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے علیمین گنڈا پور کو منتیں کرنے کے لیے بجوایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک معافی تلافی اس صورتحال نظر نہیں آئی ہر عمل ناکام ہو گیا ہر کوشش بے سود ہو گئی ہر رابطے پر ایک کی جواب آتا ہے عمران کان کے لیے نوٹیل یہ سارا کیل عمران کان کو اعتماد میں لے کر کھیلا جا رہا ہے عمران کان جانتا ہے کہ اس کی اہلی اور بہنوں کو ان شرائط کے تحت رہا کیا گیا عمران کان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ایک لمبا عرصہ ڈیالہ جیل میں سرکاری مہمان کے طور پر رہنا ہے عمران کان اس حقیقت سے بھی آجتا ہے کہ جیل میں ملنے والی سہولیات میں آپ کو اضافہ ہی ہوگا اور وہ سہولیات کیا ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں وہ والی نہیں جن کا ذکر ہوتا رہا بلکہ جو مل رہا ہے اب سبر شکر کر کے اس پر گزارہ کرنا ہوگا عدلیہ ایسی کے لیے مزید سے اولد کاری کرنے کا رسٹ لے گی نہیں عمران کان کے پاس اس وقت کوئی بیانیاں نہیں ہے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اپنے کارکنوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے جو بھی اسے ملنے آتا ہے وہ اس کے سامنے گڑ گڑھاتا ہے کہ میری لیے کچھ کرو کسی بھی طرح مجھے باہر نکالو لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے کوئی کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا کجور میں اٹھکا اسی طرح عمران کان لڈنن اور پشاور کے درمیان کہیں ریول بندی میں اٹھک گیا اس کے سابق کہہ لیا جوائیوہ گولڈ سمیت کی پالسی تھی کہ پاکستان میں اتنا انتشار پھیلاؤ اسے معاشی اور سیاسی طور پر اتنا کمزور کر دو گے گھٹنوں پہ آ جائے تو عمران کان نے پوری تندہی کے ساتھ اس جنڈے پہ حمل درامت کر کے دکھا لیا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ جیل میں ہے اسے پتا چل چکا ہے کہ اب بھی اس نے گولڈ سمیت کے جنڈے سے مو نہ پھیرا پورا پاکستان اسے مو پھیرے گا اور اس کی موجودہ ایلیا جو ہے پنکی پینی اس پہ بازے کر دیا کہ اگر اب تم نے ہر درمی نہ چھوڑی تو نہ صرف تم کو جیل میں سڑتے روگے بلکہ ہمیں بھی تباہ کرو گے تو جمائمہ خود تو لندن بیٹھی ہے تمہاری اولاد بھی صدوان گلچھرے اڑا رہی ہے ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اگر دریاں میں رہنا ہے تو پھر مگر مجھ سے بیل ڈالنا تو کوئی دانش بندی نہیں تم جیل میں بیٹھو میں پشابروں میں بیٹھ کے مال بناتی ہوں اور عمران کانٹیرا آزلی لالچی مفت کورا زکاہ چور خیرات پہ پلنے والا مال کا سنگا فوراں اس کی رائل ٹپک پڑی اس نے پینکی پینی سے ڈیل ہی ڈھن کر لی تو اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے علیمہ اور عزمہ پندہشدگردی کے الزامات ہوا ہو گئے پینکی پینی پہ سرگاری مال لڑانے کے الزام اڑ گیا کھیل ختم پیسہ آزم اب ہونا ہے تو اس نوصر باز سیاسی جوڑے نے اپنے اندھے فالوئرز کو مصروف رکھنے کے لیے نیا چور انتیار کیا میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ انتشاری ڈولا کنفیوشن پیدا کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں تو ماہر ہے پہلے پورے پاکستان کو کنفیوز کرتے تھے لیکن اب ان کا نشانہ اپنے ہی کارکون آنے تاکہ جماعت کے اندر سے ان کے اپنے کارکون اور لیڈرز اپنی نوصر باز قیادت کو ڈیل کا تانہ نہ دے سکے ہیں تو اب ایک پتہ حملی کے تحت پی ٹی آئی کے انگ دڑا مزاہمت کا بیانیہ دور آئی گا جیسے کل سلمان اکرم راجع نے کہا فیصل تو سوڑکوں پہ ہوگا پانچ لاکھ سوڑکوں پہ آ جائیں تو امران کانڈ جیل سے باہر ہوگا تو علیمہ انڈ کمپنی اس نامنیات مزاہمت کے چورن کو بیچ کر سیاسی کارکونوں کو بے فکوف بنائیں گی دوسرا بیانیہ ہوگا کہ اپنے کارکونوں کی امید باہر رکھنے کے لیے شہزاد اکبر آج کل لینڈن روبرٹ کے اڈیالا جیل کا حوال بیان کر رہے ہیں کہ اڈیالا جیل میں امران کانڈ کی رہائی اور انہیں پشامر بجوانی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے ایک یوٹیوپر ذرا دور کی قوڑی لے آئے ہیں وہ اپنے فالوز کو یقین دلارے ہیں کہ نوازریف اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے نیو یارک جا رہے ہیں تاکہ ان سے ان بات کی زمانت لیں کہ کل کلا اگر ٹرمپ جی جاتا ہے تو امران کانڈ کی رہائی کے لیے کوشش نہ کریں ایسی دور کی قوڑی لانے والوں کو میرے ہی کی مشورہ اگر ٹرمپ اتنی طاقتور ہوتا تو پہلے اپنی ٹرم میں شکیل آفریدی کو بھی رہائی کا وعدہ کیا تھا تو پھر ان کے شکیل آفریدی رہا ہو گیا ریاست کو کمزور ثابت کرنے والا چورن اپنی بیٹنے والا شکیل آفریدی بھی جیل میں آپ کا مہتمہ بھی جیل میں ہی رہے گا جب اس کی رہائی کا وقت آئے گا میں آپ بہت پہلے آپ کو قوم کو بتا دوں گا تو پی ٹی آئی کا تیسہ بیانی آئی ہے کہ ڈیل کے ڈھکے چھپے الفاظ میں اعتراف کر لیا جائے اور اس بیانی ہے کو علی امین گنڈا پور پرموٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں تاثر عام ہے کہ علی امین گنڈا پور بکا ہوئے پی ٹی آئی کے بے شعور کارکنوں کو خواب اور حقیقت میں فرق سمجھائے گا کل ان میں سے یعنی ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا بوشہ بیوی کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی ہے تو اس نے واضح طور پر اس کی تصدیق کی اور نائی تردید بلکہ اس نے جواب یہ دیا کہ بوشہ بیوی کی رہائی عدالتی فیصلے کے نتیقے میں حمل آئی ہے تو گنڈا پور کے اس جواب کو درست مان دیا جائے تو پھر این آر او کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے ڈیل کسے کہتے ہیں باجہ آسے بھی تو یہی سوال اٹھا رہی ہیں پی ٹی آئی والے جتنی چاہیے محنتیں کر لیں گرگڑائیں روئیں پیٹیں یا چیخیں عمران گن کو رہائی نہیں ملنے والی اب وہ ایک لمبہ عرصہ جیل میں رہے گا جسیس منصور علی شاہ کی دو ویڈیوز کل سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان ویڈیوز کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے ایک ویڈیو میں جسیس منصور علی شاہ ایک کمرے میں ایک ٹک ٹاکر اکساد اپنی ویڈیو بنا رہی ہیں یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے ذاری طور پڑی حیرانی ہوئی کہ سپریم کورٹ کا سینے سینے ترین جج ایک ٹک ٹاکر کو کیسے اس طرح کی ویڈیو بنانی کی اجازت دی سکتا ہے اس ویڈیو میں کوئی آواز نہیں ہے کوئی میگام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایک جج کا منصف اس بات کی اجازت چھائی دی جاتا کہ وہ اس طرح گہر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو اس ویڈیو کے بعد ان کی دوسری ویڈیو آئی تو وہ خاص چونکہ دینے والی تھی اس ویڈیو میں جسیس منصور علی شاہ قوم سے کتاب کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے ان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا انہیں ایک مضاہمتکار اور ایک انقلابی روپ میں پیش کیا جا رہا ہے لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو میں نہ صرف آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا ملکہ ریاست کا بھی وفادار ہوں گا میں تو ابھی پہلی ویڈیو کے صدمے سے نہیں نکل پایا تھا دوسری ویڈیو دیکھ کر میں سر پکڑ لیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں جسیس منصور علی شاہ کوئی دوسرے صحافیوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں تو میں نے اپنی چڑیل کو طلب کی اور یہ دونوں ویڈیوز دکھائیں تو توڑی زیادہ بعد اس نے بتا دیا کہ پہلی ویڈیو ایک ٹک ٹاکر کا ساتھ ہے وہ تو اصلی ہے لیکن ہے زیادہ پرانی اور پاکستان میں ہمارے ٹک ٹاکرز کسی بھی اہم شخصے سے ٹک ٹاک تو بناتے وقت اسے اجازت کی زیامت بھی گوارانی کرتے وہ اپنا کیمرہ آن کرتے اور کسی کے کمرے میں گوز جاتے ہیں اس سے پہلے کہ اگلا منع کرے انہیں دکھے دیکھے باہر نکالے وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اگلے کے سنبھالنے سے پہلے دس پیس سیکنڈ کا کلپ نکال لیتے ہیں تو جسٹس پنسول علی شاہ کی پہلی ویڈیو تو لگتا ہے اسی طرح کے ایک سانیہ کا نتیجہ ہے دوسری ویڈیو جو خوفناک ہے اور ڈیسرونگ ہے وہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ہے اور مکمل طور پر ایک جالی ویڈیو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس جالسازی کی ضرورت کیوں پیش آئی بات دراصل یہ ہے کہ جسٹس پنسول علی شاہ اپنا پہلا میچ تو ہار گئے ہیں یعنی چیف جسٹس پاکستان کا عوضہ حاصل کرنے میں تو ناکام رہے لیکن ابھی سپریم کورٹ میں آئینی بنج کی تشکیل کا عمل باقی ہے ان آئینی بنجز میں جو پانچ ججز جائیں گے ان میں سینے موججج ہی ان بنجز کا سربراہ ہو گا اور جسٹس پنسول علی شاہ ان آئینی بنجز کی سربراہی کے لیے سب سے مضبوط ان کی دوار سمجھے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کے ٹائمنگ سطح یہی پتہ چلتا ہے کہ جسٹس پنسول علی شاہ ایک دوسری ریس سے باہر رکھنے کے بعد باہر رکھنے کے لیے بعض لوگ سرگرم ہیں ویسے میں جانتا ہوں کہ اس آئینی بنج کے لیے قاضی فائیسہ کی بھی نام لیا جا رہا ہے تو طاقت مر حلقوں میں تو ان ناموں پر مشاورت ہو رہی ہے اور اس حوالے سے موجودہ قانونی گنجائش کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے تو میں یہ جانتا ہوں قاضی فائیسہ کو اگر کوئی ایسی آفر کی گئی تو اس شہر انکار کر دیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ایننگز کھیل چکے ہیں جن کی باری ہو جائیں اور ان کا کام جانے ہیں تو پی ٹی آئی نے پہنے ترمیت یہ آفتہ کرائی کے فساجیوں کے ذریعے جساں کل لنڈن میں قاضی فائیسہ کے خلاف جساں اپنے روایتی گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا اس سے ان کے قد و کامت میں تو کوئی فرق نہیں پڑا البتہ جمائمہ گولڈ سمیت کے پیسوں کی چمک سب کو دکھائی پڑ گئی یہ کرائی کے ہلنرباز ایک ارسان واسیب کی گھر کے بار اسی طرح سیاسیت حجاج کی آر میں دھما چوکڑی مچاتے رہے تو میں نے کمی اس پر اپنی رائے نہیں دی لیکن کل جو سلوک انہوں نے قاضی فائیسہ کے ساتھ کیا اسے کوئی بھی موظف شہری تو برداشت نہیں کر سکتا پی ٹی آئی یاد رکھے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں نے تو یہاں آنا نہیں ہے لیکن ان کی حرکتوں کا کمیازہ یہاں پاکستان میں رہنے والے ان کے ہمدرت ہی بھکتیں گے جواب پاکستان میں دیا جائے گا بول جلد اس جواب کی تپش اور حدت سب محسوس کریں گے سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے نتائج میں ایک جوابی ہے نا کہ وقلہ برادری نے آسمان جانگیر بروک کو ووٹ دے کے ثابت کر دیا کہ وہ قانون کی عملداری پر یقین رکھتی اور یہ انتشاری ٹولہ حامد خان کے ذریعے وقلہ کو سڑکوں پر لانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کی پی کے حکومت نے اس مقصد کیلئے اپنے خزانے کے موں کول رکھے تھے علی مین گنڈا پور نے لہور آئی کورٹ بار تک کو تین کروڑ پہ دیا تھا لیکن وقلہ برادری ان کے جھانسے میں نہیں آئی کہ عبر پختونکا میں پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ پینل کی عبرتناک شکست سے ثابت ہو گیا کہ گنڈا پور کے بانٹے ہوئے پیسوں کی نظریہ کے سامنے تو کوئی اوقات نہیں تو سپریم کورٹ آب پاکستان میں فانڈز کی بندر بانٹ کی ایک دلچسپ کہانی کا مجھے پتا چلا ہے میں کالیس کی تصدیق کرلو آپ کو پھر بتاؤں گا کہ موزیز جیج صاحبان کس بے رہمی سے قومی خزانے سے عیش کرتے ہیں اور قاضی فائزہ کا اصل قصور ہے کیا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انٹی تا نیکس ٹیم اللہ حافظ